السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اور وہ بہت ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے کہ نہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ٹینشن میں رہنے لگتے ہیں کیونکہ یا تو انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی حرزیارتی یا ظلم کیا ہوتا ہے کسی کا دل دکھایا ہو کیا کسی کا مال کھایا ہو پر جن جن کے ساتھ آپ نے یہ سب کیا ہو جس کے بعد آپ کو پچتاوہ ہو رہا ہو اور آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگیں تو اس شخص سے معافی مانگ لیں وہ معاف کریں یا نہ کریں یہ اس کا مسئلہ ہے اگر آپ دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہو اور کوشش کرتے ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہو کہ اللہ آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھیں تو یقین جانے کہ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اسی لئے اللہ سے توقل کے ساتھ دعا کریں معافی مانگیں اور ہدایت کی دعا بھی کریں ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے اگر آپ سنت کی مطابق اللہ کے حکام پر چلتے ہو اور آپ نیکی کے کامیں آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے نیکی کی طرف خدم بڑھانا سمجھ لیجئے کہ آپ کی گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد جب تک تو مجھے بکارتا رہے گا مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ اس لیول کے بھی ہو جائیں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے توبہ کر لے معافی مانگ لے تو میں تجھے معاف کر دوں گا پر ان گناہوں میں شرک شامل نہ ہو اسی لئے ہمیں توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ سے محبت کی دعا بھی طلب کرنے چاہئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاوں کو ضرور سنتا ہے اور اسے قبول بھی کرتا ہے اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید پر خائم رکھیں اور شرک جیسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیں آمین مزاک اللہ خیرانکسی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا